موسیقی اب نہیں رکیں گے اسرائیل کے قدم موسیقی دشمنوں کا نکلے گا دم رن ایسا ہوگا پھر کبھی نہیں جیسا ہوگا اسرائیل اس راہ پر چل پڑا ہے جہاں سے باپسی کی کوئی گنجائش نہیں بچی موسیقی اسی لئے دنیا بھر میں اپنے خلاف بڑھتے آکروش کی بھی اسے پروہ نہیں موسیقی آپ کی ٹی وی سکرین پر نظر آ رہی تصویریں اس امریکہ سے آئی ہیں جسے دنیا اسرائیل کا سر پرست سمجھتی رہی ہے موسیقی جس گود میں اسرائیل پلتا بڑھتا رہا ہے وہاں بھی اب اسرائیل کے پردان منتری بین امین نیتن یاہو کی خلاف گہری ناراضگی دیکھی جا رہی ہے فائٹ ہاؤس کے باہر لگی اس تصویر میں نیتن یاہو کو یدھ کا اپرادی درشائے گیا ہے لیبنان اور غزہ میں مانبتہ کو لہو لہان کرنے کا اپرادی بتایا گیا ہے دنیا کے کئی دیش نیتن یاہو پر سیز فائر کا دباہ بنا رہے ہیں جبکہ اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ اسے کسی کی نہیں پڑی یعنی اس پر کسی دباہ کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے حیرانی تو یہ ہے کہ امریکہ تک نے اسرائیل کو خط بھیج کر غزہ پر سین نے ساہتہ میں کٹوٹی کی جیتاونی دی ہے پتر میں چیتاونی دی گئی ہے کہ اگر تیز دن کے بھیتر غزہ میں مانویا پورتی کا پروہہ نہیں بڑھایا گیا تو اسرائیل سین نے ساہتہ کھو سکتا ہے اس پر اسرائیل کے پردھان منتری بینجامین نیتنیاغو کی کاریالے میں منگل بار کو بیان جاری کیا اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل سین تو راجے امریکہ کی رائے کی اندیکھی نہیں کرتا پر انتی مرنے اپنے راشتے ہیتوں کے آدھار پر لیتا ہے دراصل پچھلے سال سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس نے پھیشن حملے کی 12 سو اسرائیلوں کی ایک دن میں ہتیا ہولوکاوس کے بعد یہودی اتحاس کی سب سے پرانی یادوں میں ترج ہو گیا اسرائیل کو اس کا بدلہ لینا ہی تھا اسرائیل نے آٹھ اکٹوبر سے حماس کے خلاف غزہ میں جنگ کا جو اعلان کیا وہ آج بھی جاری ہے ایک سال میں غزہ لگ بھگ گھنڈھر میں تبدیل ہو چکا ہے مکان اسپطال سے لکر سکول تک ید کا اگنی میں سب کچھ سواہ ہو چکا ہے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ملبے میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں کے ابھی بھی دبے ہونے کی آشنکہ ہے غزہ کا ہر شخص وستحپت ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ادھکانچ دیشوں کی مخالفت کے بابجور اسرائیل اپنا انتقام پورا کر لینا چاہتا ہے تاکہ پھر کوئی اس پر حملہ کرنے کا دس ساحس نہ کر سکے وہ نہ صرف ہجبولہ اور حماس جیسے اپنے دشمنوں کو سبق سکھانا چاہتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے سکھائے سبق سے نہ صرف دشمن بلکہ اس کی آنے والی پیڑیاں بھی اسرائیل پر حملہ کرنے کا سپنا نہ دیکھ سکے بیور ریپورٹ نیوزیٹین راجستان موسیقی